ہم سب چانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں روزہ ایک فرض عبادت ہے جو کہ ہر سال ہم رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں ذہنی طور پر عملی طور پر اس کا انتظار کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے کوئی بھی اہم کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں کوئی شادی ہو کسی مہمان میں آنا ہو کوئی پروگرام ہو تو ہم پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں اگر ہم تیاری نہ کریں تو پھر کیا ہوگا سخت پریشانی ہوگی اپرا تفریح ہوگی سکون سے آپ کو کام کر نہیں سکیں گے دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جو بتا کے آتے ہیں تو آپ ان کے آنے سے پہلے خود بھی تیار ہو جاتے ہیں گھر بھی صاف سترا کر لیتے ہیں کھانا بھی تیار کر لیتے ہیں اور پھر خوشی خوشی ان کو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچانک آ جاتے ہیں سرپرائز دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی بات کر رہے ہیں دوسرے کو خوش کریں گے لیکن ان کے آنے پر کیا ہوتا ہے جو اچانک آتے ہیں آپ پتنی کے سولیے میں ہو سکتا ہے کہ سلیپنگ سوٹ میں ہو رات کے کپڑوں میں ہو ہو سکتا ہے کہ ابھی گھر کی صفائی نہ شروع ہوئی ہو وہ سکتا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ کھانے کی چیز بھی نہ ہو گروسری بھی نہ ہو تو آپ کو ایسا مہمان پر کیسے لگے گا آپ اس کے آنے پر خوش نہیں ہوگے آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں آپ اس کا اکرام نہیں کر سکیں گے اس کو عزت نہیں دے سکیں گے جو اس کو ملنی چاہیے اس میں آپ کا قصور نہیں قصور اس مہمان کا ہے جو بغیر بتایا ہے رمضان تو بغیر بتایا نہیں آتا وہ تو جب رمضان ختم ہوتا ہے جب ہی سے دوبارہ کا وہ سفر شروع کر دیتا ہے اور ہم سب کو اگلے سال کا انتظار لگ جاتا ہے لیکن خاص طور پر جب شابان کا مہینہ آتا ہے اور شابان کا مہینہ بھی جب آدھا گزر جاتا ہے تو پھر رمضان بہت قریب محسوس ہوتا ہے پھر ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور تیاری کرنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کریں جو اللہ سبحانو تعالی نے اس زمن میں نازل فرمائی ہے اور وہ کیا ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتفون ایاما معدودات فمن تعل منكم مريداً أو على سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیت طعام مسئین فمن تطبع خیراً فهو خیر له وان تسوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصم ومن کان مريداً أو على سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ على ماہداكم ولعلکم تشکرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو کون ہیں وہ لوگ کون ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے ہیں یا ایوہاللوین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤں گنتی کے چند دن ہیں پھر جو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں سے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے دینا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان کے واسطے سے یا ایمان کے آپ کے تعلق سے آپ کو پکار رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے چکے ہو تو اس سے دل میں ایک بات تازہ وجاتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں اب اس ایمان کا تقاضہ کیا ہے اس ایمان کی وجہ سے کرنا کیا ہے جو حکم اس آیت میں دیا جائے گا اس کو ہم نے ماننا ہے اور وہ حکم کیا ہے کتبہ علیکم السیام تم پہ روزے لکھ دیئے گئے ہیں فرض کر دیئے گئے ہیں یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض کے درجے میں ہے اور جو عبادت فرض ہوتی ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے اس میں پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی اپنی چوائز نہیں ہوتی یعنی ہر حال میں اس حکم کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو سب کو پتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے عام معنوں میں ہر وہ بات ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ہیں یعنی جو بھی کوئی کام کریں اس میں نیت بھی اچھی رکھیں اچھی نیت سے کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ بھی صحیح رکھیں اور خاص طور پر وہ عبادات جو اس نے فرض کی ہیں ان کو سنت کے مطابق کریں تو اس طرح یہ کام عبادت بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف عبادات کرنے کو کہا رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عبادتیں صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں جیسے زکاة اشرف کچھ صرف بدن سے تعلق رکھتی ہیں جیسے نماز اچھا بدن سے جو تعلق رکھتے ہیں اسے رضا بھی آ جاتا ہے اور کچھ میں بدن اور مال دونوں لگتا ہیں اور وہ کیا ہے حج کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف رک جانا ہے سٹاپ ادھر ہی رک جاؤ کھڑے ہو جاؤ آگے نہیں جانا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے کس کسی سے رکنا ہوتا ہے کھانے پینے سے رک جانا ہے اور جنسی خواہشات کے پورے کرنے سے رک جانا ہے اور زبان کے غلط استعمال سے رک جانا ہے جو پہلی دو چیزوں سے بھی زیادہ مشکل کام رکنے کا ہے میں بات کر رہی تھی نا کہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ان کاموں سے جن کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا اور ان کاموں سے جن سے اس نے رکنے کا حکم دیا تو کچھ لوگ کرنے والے کام کرتے جاتے ہیں لیکن رکنا والے کاموں سے رکتے نہیں ہیں جسے جھوٹ بولنا چگلی کرنا غیبت کرنا دھوکہ دینا جو تجارت ہے اس میں دھوکہ دینا پیسے زیادہ لے لینا چیز کم تول کے دینا خراب چیز بیچ دینا اور سود کا لین دین حرام کمائی کے دیگر طریقے تو بہت سے لوگ اس سے نہیں رکتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا لیکن ہم خود ہی اسلام کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو کچھ ہماری کتاب کہتی ہے ہم اس کے مطابق کرتے نہیں ہیں اور جن چیزوں سے ہماری کتاب ہمیں رکتی ہے وہ ہم اس سے رکتے نہیں ہیں ہماری گریلیو زندگی ہو ہماری معاشرتی زندگی ہو تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری ہماری عبادتوں میں خلل آ گیا تو روزہ ان عبادتوں سے متعلق ہے جن میں انسان کو رک جانا ہوتا ہے اور اس میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے کی بجائے جسمانی کام آسان ہوتا ہے مال دینا انہیں مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں انہیں جسمانی عمل مشکل لگتا ہے کچھ کرنا مشکل لگتا ہے لیکن مال دینا آسان لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پسندیدہ چیز سے رکنا مشکل ہوتا ہے یعنی اگر ان سے کوئی کہنا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو وہ کیا کریں گے دے دیں گے اگر ان سے کہا جائے کہ اپنی پسندیدہ کھانے کی ڈش سے رک جاؤ وصلہ چاکلیٹ سے رک جاؤ یا اور کوئی بھی چیز جس کی ہمیں ہر ایک ہی اپنی پسند ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے مشکل ہے انہیں لوگوں کو کھلانا آسان لگتا ہے خود ڈائٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی کچھ کمزوریاں ہیں کچھ سٹرنس ہیں کچھ لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طرح کی عبادتیں ہم پہ فرض نہیں کی بلکہ مختلف طرح کی عبادت ہم پہ فرض کی ہیں کئی ہمارے نفس کا امتحان ہے کئی ہمارے کھانے پینے کا امتحان ہے کئی ہمارے پہننے اڑنے کا امتحان ہے جیسے مسلمان عورت کے لیے ہجاب کا حکم ہے کہیں ہمارے لیے نماز کا کہ کچھ لوگوں کو نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ سوکے نہیں اٹھ سکتے صبح فجر کے وقت اور ان کی نماز چلی جاتی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اکثر گھروں میں دیکھا گیا کوئی ایک نماز پڑھتا کوئی دو پڑھتا سارے نہیں پڑھتی اس کی بڑی نحوست ہوتی اور ہر گناہ جائنا وہ ایک مسئبت لاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں پریشانیاں لائے گا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اچھا کریں گے نیکی کے کام کریں گے انہیں اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی یہاں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی لہٰذا ہم سب اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں اور عبادات امتحان کا ایک ذریعہ ہے کہ کون کرتا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے اور اچھا کام کون سا اچھا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت بھی اللہ کی رضا ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو اگر طریقہ ٹھیک نہیں تو وہ آسان عمل نہیں ہو سکتا مثلا آپ روزیں رکھ رہے ہیں لیکن روزوں کے احکام آپ کو معلوم نہیں کہ کسی سے روزہ ٹوٹتا ہے کس سے مقروع ہوتا ہے کب روزہ کھول سکتے ہیں کب رکھنا ہے کیا کرنا کیا نہیں یہ میں احکامات نہیں پتا اور غلطیاں کرنا ہیں تو وہ عبادت پوری نہیں ہوتی اس میں نقص رہ جائے گا تو روزہ کیا ہے دراصل روزہ کا لفظ عربی زبان میں سیام اس کے لیے آتا ہے سیام یا یا اللہ دین آمنو کتب آلیکم اس سیامو اور سیام کا مطلب ہوتا رک جانا یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا ہے یہ بڑا فائدہ دینے والا ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور اس آیت میں بتایا گیا کہ تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتیں جیسے جہودی ہیں عیسائی ہیں اور قومیں ہیں ان کے ہاں بھی روزہ پایا جاتا تھا انہیں بھی روزہ رکھنا ہوتا تھا لیکن یہ ضروری نہیں کہ مدت کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے وہ ہماری ہی طرح ہو اس میں فرق ہو سکتا ہے ہمارے لئے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے اگر ہم شوال میں رکھیں اور رمضان میں نہ رکھیں تو ہماری عبادت نہیں پوری ہوتی عبادت تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی آپ فرما برداری کرتے ہیں اور آپ رکھتے ہیں لہٰذا اگر آپ نے اپنی مرضی چلانی ہے یا اپنی عقل استعمال کرنی ہے مثلا عقل کیسے استعمال کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ گرمیوں کے روزوں بڑے لمبے ہوتے ہیں تو میں گرمیوں کی وجہ سردیوں کا ایک مہینہ رکھ لوں گی ایسا نہیں کر سکتے ہاں اگر قضاء ہو گئے ہیں آپ کے کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بچے کی پیدائش کی وجہ سے تو وہ قضاء آپ گرمیوں کے روزوں کی سردیوں میں رکھ سکتے ہیں وہ ایک ایک اسپشنل کیس ہے لیکن عام طور پر نہیں روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے براہ ابن عاظب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھنے لگے اسلام کی کونسی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے صحابہ نے عرض کیا نماز آپ نے فرمایا بہت اچھا جواب ہے اس کے بعد کونسی لوگوں نے کہا زکاة فرمایا بہت خوب اس کے بعد کونسی لوگوں نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے آپ نے فرمایا بہت خوب یہ ایسے ہی ترطیب بنتی ہے اور یہ اسلام کا ون تھرڈ ہے نماز روزہ اور زکاة حدیث میں آتا ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں یعنی روزے سے آپ کو جو حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا میں کچھ اور کرلوں نہیں اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں تو آپ کو رکھنا ہی ہوگا پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے ایک قلہ ہے دھال کا کیا مطلب ہے جو آگ سے بچانے والا ہے اور قلے کا کیا مطلب ہے کہ شیطان سے آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے جابی رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے جہنم سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا اور وہ انعام جو اللہ تعالیٰ خود دے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھیں پتلے ہونے کی نیت سے نہیں کیونکہ بار بار دن میں ایسے خیال آتا ہے نا اچھا شکر رمضان آ رہا ہے کم کھائیں گے شاید کچھ وزن کم ہو جائیں اس خیال کو پورا جھٹک دیا کریں کہ نہیں میں نے وزن کم کرنے کے لئے روزے نہیں رکھنے بلکہ اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھنے کیونکہ جس کام میں نیت ٹھیک نہ نہ ہو وہ کام اللہ کیا قبول نہیں ہوتا اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ چیز بلکل پسند نہیں جو اس کے لئے نہیں کی گئی اور کسی اور کے لئے کی گئی ہے یہ اس کو بلکل پسند نہیں تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی نہیں کرنا ہمیں بھی پسند نہیں اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا ثواب کی نیت کرنی ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ثواب کی نیت کا کیا مطلب ہے ہم بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں لیکن ہمیں حدیث اب بتایا گیا ہے من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبیہی جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیم عطا کریں گے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ثواب کی نیت ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اس کا بندرے میں ثواب چاہیے اچھا جب یہ ہوگا نا کہ ثواب ملے گا تو پھر مشکل بھی آسان لگتی ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ ہے نا کہ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے یا جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ مل جائے تو پھر اس کے لئے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ مختلف کام کرتے ہیں جیسے کوئی بڑھائی ہے کارپنٹر ہے فرنیچر بناتا ہے کتنی محنت لگتی ہے اس میں اگر اس کو یہ ہو کہ نہ یہ کسی نے خرید دینا نہ اس سے مجھے کچھ وصول ہونا ہے تو وہ بنائے گا نہیں اسی طرح باقی بھی سارے کام لیکن جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا بناوں گا تو اتنے کا بک جائے گا تو یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اپنے کام میں خوبصورتی لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے انسان جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لئے میں کر رہی ہوں اور اللہ نے مجھے اس کے عجر دینا ہے تو پھر میں اس روزے کو سنبھالوں گی بھی اچھے کیسے سنبھالیں گے روزہ اپنا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکھ کر مثلاً کسی سے منع کیا گیا ہے جی زمان کے جتنے بھی گناہ ہیں تو اس رمضان اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے کہ ہم گئے تھے ایک استقبال رمضان کا لیکچر سننے اور اس میں ہمیں ایک نصیحت کی گئی تھی اور وہ میری نصیحت آپ سب بہنوں کے لیے اپنی زمان کی حفاظت کرنے پورا مہینہ اپنے اوپر سخت چیک رکھنا ہے کہ میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا میں نے کسی کا مزاق نہیں اڑانا یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے زمان سے ہی ہوتا ہے میں نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن دوسرے آپ کو ٹریگر کر دیتے ہیں بچے خاص طور پر ہماری کمزوری ان کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر جائے اور رمضان میں کبھی ان کو روزہ رکھا لیں تو اور تنگ کرتے ہیں کب کھلے گا کب کھلے گا اور آپ کو بس جواب نہیں ہوتا تو آپ نے اس پورے رمضان پورے مہینے اس بات کی ٹریننگ لینی ہے اپنے استاد آپ بن کے کہ میں نے مو نہیں کھولنا میں نے اس رمضان غیبت چھوڑ دینی ہے میں نے اس رمضان بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دینا ہے میں نے اس رمضان اپنے ہزبنڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر دی کیونکہ بعض خواتین ہوتی ہیں نا وہ بہت چڑھ چڑھ کے بولتی ہیں اب آپ ایک طرف نماز اور تحجد اور پتہ نہیں کیا کر اور درس بھی دینی جاتے ہیں الہدا میں کام کرتے ہیں لیکن ہزبنڈ کے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کرتے تو پھر یہ نیکی نیکی تو رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے ہم سب کے لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے یہ جو چھوٹ چھوٹی بات نہیں میں مثالیں دے رہی ہوں آپ جس کی عام طور پر کمپلینٹس آتی رہتی ہیں تو مثالیں دے رہی ہوں اب اگر ایک مہینہ آپ نے چگلی نہیں کی جھوٹ نہیں بولا بدتمیزی نہیں کی بچوں کو نہیں ڈانٹا تو کیا ہوگا مہینے کے بعد آپ کی اصلاح ہو چکی ہو اور یہی اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ روزیں کس لیے پرست کیے جارہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تَتَّقُون کا لفظ کس سے نکلا ہے تقویٰ سے وقایٰ سے وقایٰ کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا بچنا پریز کرنا چھوڑ دینا تو رمضان میں ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا کھانا حلال ہوتا ہے ہمارے فرنج میں رکھا ہوا ہم حنام نہیں لاتے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر باقی ریلیشنز بھی لیکن حرام چیزیں ہیں پھر کیوں کنٹنگیو کرتے ہیں جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی انسان بھوک پیاس رہے سارا دن بھوک پیاس رکھے کہ جی میں روزے سے ہوں تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ لیکچن یاد رہے تو آپ نے اس سال اپنے رمضان میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کی پریکٹس کرنی اور اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ نہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ہمیں ایسی کر جاتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں اسے ٹکا کے جواب دے اور ہمارے پر جواب ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہوتا پھر ہم کیوں رک جاتے ہیں روزہ رک جانے کا نام میں کھانے پینے سے رکی ہوئی مجھے لڑائی سے بھی رکنا ہے مجھے آگ بھڑکانے سے بھی رکنا ہے مجھے فساد کیریٹ کرنے سے بھی رکنا ہے ایک اور چیز جو میں آپ کو تاقیدن کہہ رہی ہوں اس سواب کی نیت سے روزہ رکھیں کہ ہمیں اس پر سواب ملے گا کیونکہ روزہ کا عجر اللہ کی ذمہ ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کتنا دے گا بندے کو دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں دل کھول گے دیتے ہیں اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جب کسی کو کچھ دے گا تو کتنا دے گا انگنت اور اتنا خوبصورت کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے اور وہ آپ کے دل کو بھی اچھا لگے گا اچھا دنیا میں ایک کم از کم میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں کوئی بہت خوبصورت بہت قیمتی بہت ایسی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے گھمراٹ ہوتی ہے کیوں گھمراٹ ہوتی ہے اتنی مہنگی اتنی زیب و زیرت والی در خیال ہے میں ناستعمال کروں میرے مزاج کے خلاف یہ دنیا میں ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن چیزوں پہ بعض وقت خوش ہوتے ہیں لوگ ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہو سکتے اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا کے اٹریکشن اگر میں اس میں پڑ گئی تو پھر اس کی کوئی ہاتھ لیومنٹ نہیں ہے پھر انسان اسی رستے پہ آگے اور سے اور اور سے اور آگے چل پڑتا ہے لیکن جب آپ بڑے سے بڑا بھی گھر بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑی چیزیں پکٹھی کر لیتے ہیں اور سارا دن انہی کی خاطر میں لگے رہتے ہیں اور اگر آپ سے کہا جائیں آئیں دورہ قرآن میں چلیں تو آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہے وہی گھر کے کام بہت ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں گھر کے کام بہت ہے گھر کے کچھ کام تو ضروری ہیں کرنے ہی چاہیے لیکن ہم نے گھروں میں کچھ غیر ضروری کام بھی ڈال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا وقت ان میں چلا جاتا ہے آپ گھر میں جتنے زیادہ ڈیکوریشن پیس رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو صفائی کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا اتنی زیادہ آپ کو ان کی کیر کرنی ہوگی ایک چیز ہے تو ایک کی حفاظت کرنی پڑے گی دو ہے تو دو کی کرنی پڑے گی تین ہے تو تین کام بڑھ گیا نا کام ہوگا تو کام آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہوئی امریکہ میں جا کے رہنا شروع کیا ہوں تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی اور مصروفیات کیسی ہیں آپ نے گھر کا کچھ سامان لے لیا کہ نہیں لیا کیسے تب تو کہنے لگی کہ آج میں ایک سیل پر گئی تھی تو بہت طبیعت میری خراب رہی سارا دن میں بچین رہی ہوں میں نے کہا کیوں کیا ہوا پتہ چلا کہ وہاں پر سٹیٹ سیلز ہوتی ہیں سٹیٹ سیلز سٹیٹ سیلز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص پوت ہو جاتا ہے جس کے کوئی انہیریٹرز نہیں ہوتے یعنی مثلا اس کے بچے نہیں ہیں یا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے کہ جو اس کا سامان لے لیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ با فوت ہوتا ہے تو چیزیں بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور اگر صحیح ناظر رڑائیوں بھی ہوتی ہیں یہاں تو یہ حالات ہیں وہاں کیا حالات ہیں اپنے گولز اور ایمز بنائے ہیں تو ہمیں بچے نہیں چاہیں چائلڈ پری لائف آزاد ہم ایاشیاں کریں حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے آپ کو بتا نہیں یہ چاہتو نہ ہو وہ کہتا ہے ہمیں مفت میں لڑکیاں مل جاتی ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ویڈ لاک کہتے ہیں شادی کو کہتے ہیں ویڈ لاک کہ آپ کے اوپر پر لاک لگ گیا کہ آپ بس ایک عورت کے ساتھ زندگی بسر پڑیں کرسچانیٹی میں ویسے بھی ہے نا کہ ایک ہی شادی کر سکتے ہیں اور پھر طلاق بھی نہیں ہیں اور وہ مسائل الگ ہیں تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کے شادی نہ کرو اور پھر کیا کرو ویسے ہی کسی کے ساتھ رہتے رہو اب بہت سے مسلمان بچے بھی ایسے ہیں جن کے ماں باپ کوئی تیس سال چالیس سال پہلے یہاں سے گئے اور اب ان کے جوان بچے ہیں اب وہ بھی اس طرح کی لائف سٹائل پسند کرنے لگ گئے ہیں دیکھا دیکھی اپنے دوستوں کو ادھر ادھر اب وہ کیا کرتے ہیں اپنا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں اکیلے رہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے اب ایک جمان مرد ہو بہت سا کماتا بھی ہو سب کچھ ہو اس کے پاس تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی راہب کی زندگی بسر کرے گا شادی اس نے نہیں کی کوئی راہب بن کے رہے گا مونک بن کے رہے گا نہیں وہ حرام رستے اختیار کرے گا اور لوگ کرتے ہیں اب شادی کی ضرورت نہیں کیونکہ حرام کل ہے ازادی ہے جس کو چاہو اپنا پارٹنر بنا لو اور جتنے دن چاہو رہو جب دل بھر جائے تو چھٹی نکالو اس کو یہاں خود نکل جاؤ موو آؤٹ اس لائف سے موو آؤٹ ہمارے ہاں کیا ہے ایک دبعہ شادی ہو گئی تو پھر بچے ہیں تو اب اچھا دن ہے یا برے دن ہے سبر کرو رو اللہ عجر دے گا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ زندگی بہت آئیڈیل نہیں تب بھی ٹھیک ہے اچھا وہاں کیا ہے اب بچے تو آپ نے پیدا نہیں کیے آپ کو اللہ نے مال بہت دیا آپ کی اچھے اچھی جابز ہیں تو کہلے گی کہ جس گھر میں میں گئی تھی وہ گھر کسی کا تھا جس کے بچے نہیں تھے تو ایسا بندہ جب فوت ہو جاتا نا تو سٹیٹ یعنی حکومت وہ گھر لے لیتی ہے وہ گھر حکومت کا ہو جاتا ہے اب وہ کسی ایجنسی کو دیتی ہے کہ وہ اس کے اندر جتنا سامان ہے اس کو سیل کریں کہتے ہیں میں جب اس گھر میں داخل ہوئی تو اس میں ایک ایک جو پینٹنگ تھی وہ بیس بیس ہزار ڈالر کی اور ایک ایک سوفا پچیس پچیس ہزار ڈالر والا اور ایک سے ایک قیمتی کروکری اور سب سامان اور لوگ آ رہے تھے اور سستہ سستہ کو چہ ہزار تو کتنے کو کتنا کر کے لے جا رہے تھے لے جا رہے تھے اور گھر بھی شاید کسی جھیل کے کنارے تھا بڑا ہی خوبصورت گھر بہت بڑا گھر اکیلا بندہ رہتا تھا اور اب اس کا سامان وہ تو قبر میں ہیں اس کے ساتھ تو آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن تیتیم دیکھ کے بہت میرے دل میں تکلیف آئی کہ اس دن کے لیے اس نے یہ سب کچھ ہکٹھا کیا تھا کہ یوں سارے لوگ ایک طرح سے لوٹ سیل کہہ لیں لے جائیں میں نکہ لینے والے بھی نہیں سوچ رہے ان میں بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جو بڑی خوشی سے لے جا رہے ہوں گے اور پھر آخر میں پھر یہی حال ہو کیونکہ یہ اب ٹرینڈ چل پڑا ہے اور زیادہ ہو گیا ہے مومنٹ ہے بقاعدہ جسے ہمارے ہاں تو لانگ مارچ ہوتے ہیں اور مومنٹس اور اور چلتی ہیں اور فساد ہیں لیکن وہاں پر اس طرح کی مومنٹس چلتی ہیں عورتوں کی ازادی کی فیمنزم کی اور پھر چائلڈ فری لائف کی اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے کہ عورت سمجھتی ہے نہیں میں عورت نہیں میں تو مرد ہوں لہٰذا وہ اپنا آپریشن کروا کے مردوں جیسا بننے کی کوشش ہارمون کھا کھا کے موہ پہ بال اگواتے ہیں اور پھر چلو مرد عورت عورت مرد بن رہے ہیں یہ الگ مصیبت لیکن اب ایک اور چیز یہ بھی شروع ہو گئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بلی ہوں کوئی کہتا ہے فریڈم ہے ازادی ہے ہم جو مرضی بننا چاہے ہیں ہمارے اندر جو خیالات ہیں اور یہ خیالات کون ڈالتے ہیں اندر قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے شیطان نے انسان کو بھٹکانے کی جو کوشش کی تھی سورة النساء میں آتا ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنسَ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کی انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ انسان ہوں اب اگر ایک عورت کو اللہ نے عورت پیدا کیا اور وہ کہتی میں عورت نہیں ہوں میں مرد ہوں یا مرد کہتا نہیں میں عورت ہوں وہ عورتوں والی آواز نکالتا ہے وہ عورتوں والی یعنی کپڑے پہندا وہ عورتوں والی سارے کام شروع ہو جاتا کرنا تو یہ ایک جھوٹ بھی ہے نا اللہ نے آپ کو کیا بنایا آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ ہے کچھ ہے کچھ اور ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آتی جارہے ہیں تو یہ ازادی کے نام پر اللہ کی حدود توڑنا اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا اور فطرت سے ہٹ جانا یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسندنے ہم سب اپنی اپنی جگہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی ایسی کوئی سوچ ہے جو سیدھے رستے سے ہٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میری اس سوچ کو بدل دیں شیطان کے جو بسوسے میرے دل میں آتے ہیں اللہ مجھے ان سے نجات دے کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے رمضان میں شیطان نے قید ہو جانا ہے آپ کو ایک مہینے کے لیے چھٹی ملنے والی شیطان سے اس میں آپ اپنے آپ کو رینیو کر سکتے ہیں اپنا ایمان بڑھا کے اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنی بری آتوں کو چھوڑ کے وہ چیزیں زندگی میں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی سے نکالنا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقْمُمْ تاکہ تم پیچ جاؤ کس سے اللہ کی نافرمانی سے کس سے عذاب سے روزہ آ رہا ہے تمہیں بچانے کے لیے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں رمضان آ رہا ہے تبدیلی لانے کے لیے آپ کی اندر ایک چینج آنا چاہیے کہ آپ رمضان سے پہلے جو کچھ ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ ایک نئے انسان بنے گے اور اپنی بری عادتیں چھوڑنے پر سبر کریں گے اس سبر پر بھی عجر کا نیت رکھنی ہے آپ نے کیسے اِنَّمَا يُوَفَّصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغْيْرِ حِسَابِ کہ سبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب ملے گا بے حساب یعنی جس کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے اتنا کچھ مل جائے گا ان کو اور دینے والا کون ہے کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا ضرور کرے گا تو اس لئے آپ نے خوشی خوشی روزے رکھنے ہیں خوشی خوشی گناہ چھوڑنے ہیں خوشی خوشی بری عادتیں چھوڑنی ہیں عجر کی نیت رکھنی ہیں سواب کی نیت رکھنی ہیں اللہ کے قرب کی نیت رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہیں یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا یہ اللہ اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے یہ ہمارا امتحان ہے جب سارا دن کھانا پینا کوئی نہیں تو کتنی بڑی مصروفی اتکام ہو گئی نا سارا دن آپ کچن کی نہیں ضرورت شام افطار سے پہلے آپ جا کے کچھ پکا لے کچھ تیار کر لیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ابھی تو کیا ہوتا ہے ہر تھوڑی در کے بعد آپ نہیں دیکھو بچہ گز جاتا ہے کسن میں ایک آرہا ایک جا رہا ہے سارا دن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے تو آپ کو بھک ملنے والا ہے پھر آپ دیکھیں دن کو تو آپ روزہ رکھتے ہیں رات کو آپ کیا کرتے ہیں قیام تراویہ میں یا پھر تحجد کے بعد یا درمیانے حصے میں رات میں جب آپ کا دل چاہتے ہیں ٹارگٹ یہ سیٹ کرے کہ روز کا کم از کم ایک سے پارہ تراویہ میں ضرور ہو جائے یعنی آپ رات کے کسی حصے میں بھی یہ قیام کر سکتے ہیں عام طور پر تراویہ اس لیے ہیں تاکہ پر رات کا باقی سا سو کے آرام سے صبح دوبارہ روزہ رکھ سکیں دن کو کام کر سکیں تو سہولت کے لیے ورنہ یہ فرض نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ضرور پڑی دیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ سو کے دوبارہ اٹھیں لیکن اگر آپ کو ڈار ہے کہ میں اٹھیں نہیں سکوں گی تو بہتر ہے سب کے ساتھ پڑھنا آسان ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ بھی اتنے اچھے پڑھ رہے یہ بھی پڑھ رہے میں کیوں بیٹھ گئی ہوں میں کیوں سو رہی ہوں میں کیوں رام کر رہی ہوں اجتماعیت میں بڑی برکت ہے اکیلے روزہ رکھنا رمضان کے بعد کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان میں سارے رکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ آسان ہوتا ہے اکیلے رات کو تحجد اٹھ کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں آپ روزہ دار ہیں لیکن اصل میں آپ نہیں ہیں تو یہ کیا ہے روزہ روزہ آپ کے اور رب کے بیچ میں ایک راز ہے آپ صرف اللہ کے لئے روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے بلنے کی عبادت صرف میرے لئے ہے میں ہی جانتا ہوں کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں لہٰذا آپ نے دن کا کوئی نہ کوئی وقت یا رات کا کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور نکالنے کہ آپ کسی گوشے میں جا کے بیٹھیں کسی اکیلی جگہ پہ گھر میں مجھے معلوم ہیں بچے ہوتے ہیں ہزبنڈ ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں بہت سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جگہ آپ کو گوشہ مل جائے الحمدللہ موسم اچھا ہے نہ زیادہ سردیہ نہ زیادہ گرمیہ اگر اللہ نے آپ کو لون دیا تو لون میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی گوشہ تلاش کریں اس میں آپ اللہ سے باتیں کریں اس میں آپ اپنے لئے دعائیں کریں آپ کو بہتر روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ دعائیں کریں آپ چھپ کے چھپ کے اپنے رب کو پکاریں آپ رو کے پکاریں آپ آہوزاری کر کے پکاریں آپ نے اللہ سے قریب ہونے کا ٹارگٹ رکھنا ہے ایک ہوتا ہے ہم نے کتاب کھول لیتے ہیں اور ہم پڑے جاتے ہیں دعائیں پڑے جاتے ہیں کوئی بیچ میں آگیا اس سے بات بھی کالی پھر چروع ہوگئے پھر ادھر ادھر باتوں کے کچھ اس کو کہا ادھر آو تم فلاں یہ کر دو یہ کرو اور ساتھ دعائیں مانگی یہ کیا دعائیں مانگنا ہے چلو نہ ہونے سے بہتر ہے شاید یہی فائدہ دے جائیں لیکن اور کیا کرنا ہے آپ نے اپنی زبان میں اپنے دلی آپ کو بتا ہے کہ میں جب دلی دعا مانگتے ہیں میں پنجابی میں مانگتا ہوں کیونکہ وہ ایسا لگتا کہ جیسے وہ مادری زبان ہے مدر ٹانگ ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک جیسے کوئی سچا تعلق قائم ہو گیا ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ سچا تعلق ہوتا ہے تو ماں والی زبان جو ہوتی ہے یا ماں سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت اور طرح ہوتی ہے اوروں سے ہم اور طرح بات کرتے ہیں ماں سے اور طرح کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو ساری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو آپ کے بس دعاوں کے کارڈ بھی ہوں کتابیں بھی ہوں ایپس بھی ہوں سب کچھ ہو لیکن آپ نے اندر آپ کو پتہ کیا فیل ہوگا میں جب اس طرح بیٹھتی ہوں میں جب ایسی دعا کرنے میں تو مجھے اپنے ذہن پر آگے کئی چیزیں خیالات آ رہے ہوتی ہیں یہ کوئی ہٹانا پڑتا ہے ہٹانا پڑتا ہے ہٹانا 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 تھوڑا ٹائم لگتا ہے اندر جانے دیپ جانے یہ ایسے ہی نہیں آ جائے گا ہاں چلو چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر کر سکتے لیکن آپ تصور میں بیٹھ استغفار کر اور پھر اللہ سے مانگیں اللہ مجھے اپنا قرب دے دے اپنی محبت دے دے ایمان دے دے توقع دے دے امید دے دے اپنا خوف دے دے جہنم سے بچا لے جنت میں داخل کر اپنا دیدار عطا کر اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق دے اللہ مجھے ہر اس کام سے دور کر دے جو آپ کو پسند نہیں اور ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جو آپ کو پسند نہیں اللہ میری مشکلات آسان کر دے اللہ بیماروں کو صحت میری سارے بہن بھائیوں دوستوں رشتہ داروں جو زندہ ہیں جو خوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل کر دے ان کو بخش دے اللہ مجھے نیکی کے ان کاموں کی توفیق دے کہ جو میں کروں تو آپ راضی ہو جائے بس مجھے ورستے دکھا دیں آپ مجھے گائیڈ کریں آپ مجھے راہ دکھائیں آپ مجھے توفیق دیں آپ مجھ سے کروا لیں میں بہت کمزور ہوں مجھے نہیں کرنا آتا آپ مجھ سے کرا لیں میں نے دو منٹ بات کی ہوگی بس تو یہ دو منٹ آپ نے نکال لیں اپنے لئے باتیں کرنی ہیں آپ نے اللہ سے آرام سے آرام سے پیار سے آستہ آستہ دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ یہ تو میں نے ایسے جو دل میں آپ ہی کہہ دیا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے گا اور بھی اچھا اچھا کہنا عام طور پر جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتے ہیں تو ہم لوگوں کی بیچے بھاگتے ہیں اس کو بتا اس کو بتا اس کو بتا سارا ہم اسی سے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو دھیان کئی اور ہوتا ہے نہیں جب آپ کے اندر تکلیف آئے جب آپ کو رونا آئے جب آپ کو پریشانی آئے پھر اللہ کو پکارے کسی انسان کو فون نہ کرے کسی کو میسیج نہ کرے کسی سے مشورے ابھی نہیں کرنے پہلے اللہ سے بعد پھر مشورہ کریں گے پھر آپ دیکھئے کہ روزہ کبھی کبھی لگنے بھی لگتا ہے آپ سوچیں کہ قبر میں جب اکیلے ہوں گے تو روزہ پروٹیکٹ بھی کرے گا یہ میں اس دن کے لیے رکھ رہی یہ میں اس دن کا سمان تیار کر رہی قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا جنت ملے جانے والا کام ہے جنت کا مخصوص دروازہ ہے روزہ داروں کے لیے کیا نام ہے اس کا باب ریاء تو روزہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے بچنا تقوی اور تقوی جو ہے نا آمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے کیونکہ روزہ دار اللہ کی خاطر اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑتا ہے اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑتا ہے روزہ میں صرف اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے روزہ میں گناہ کم ہوتے ہیں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں پھر اسی طرح انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے شکر گزار بنتا ہے نفس کو کابو کرنا آتا ہے کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمیں کچھ کاموں کا حکم دیتا ہے اور پھر ہم فضل جاتے ہیں تو روزہ میں یہ بھی کابو ہوتا ہے انسان کی شہوت ختم ہوتی گناہ وغیرہ تو کرتا ہی ہے لیکن جسم کے زہر بھی دور کرتا ہے پھر اسی طرح دوسروں کا احساس بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے نسکینوں کا یتیموں کا غریبوں کا اور پھر چند گنتی کے دن تو ہوتے ہیں سارا سال تو روزہ نہیں ہے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ بس اللہ تعالیٰ چاہتے تو دو کر دیتے چھے کر دیتے پھر ہم کیا کرتے لیکن اللہ نے ہم پہ بڑا رحم کیا بس ایک مہینہ پھر اگر کوئی بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ جو روزہ کی وجہ سے بڑھ جائے یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں تو میں ریسٹ کرنے کے لیے آج سارا دل پانی پینا چاہتی ہوں تو نہیں اگر بیماری زیادہ ہو رہی ہے اگر شفاہ ڈیلے ہو جائے اگر کوئی امرجنسی آجے اور سرجری کرانی پڑھ کہ بعضوں کے ڈاکٹر صرف ایسا ٹائم دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ آویلیبل ہی نہیں ہوتے تو وہ سارے حالات کو دیکھ کے تو تھوڑی بہت تکلیف والی جو بیماری ہے اس میں روزہ نہیں چھوڑنا اسی طرح سفر اگر آرام دے سفر ہے تو روزہ نہیں چھوڑیں لیکن جب تکلیف والی سفر ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور جو بڑھے لوگ ہیں جن کی صحت کی تبقہ ہی نہیں ہیں ان کا فدیہ دینا ہے فدیہ کتنا دینا ہے ایک مسکین کا کھانا ایک وقت کا بوڑھ مرد یا بوڑی عورت جس کے اندر ہمت طاقت نہیں ویسے تو ماشاءاللہ کئی بوڑھیں ہم سے زیادہ اچھیں ہماری والدہ تھی تو سیونٹی ایٹھ ایئرز کی ان کی ایج تھی اور وہ نفل روزے رکھتے ہر مہینے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ تھے اور ہر سموار جو میرات روزہ اب وہ بوڑی تھی لیکن وہ روزے رکھتی تھی اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی تھی تو صرف یہ نہ سوچے اب میں ستر سال کی ہوگی اب تو میرا بڑا پا آگیا لہذا اللہ نے رخصت دیا میں کہوں بھی ہوں نہیں اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بھی روزہ رکھیں وَأَن تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح حاملہ اگر روزہ رکھ کے وہ ٹھیک تھا کہ اپنا ڈاکٹر کہتی ہے کہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لیں لیکن اگر ہے اور بچے کی گروت پر فرق پڑتا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑ دیں وہ بعد میں رکھ لیں اسی طرح دودھ پلانے والی اگر بچہ سالیڈ فوڈ پہ ہے اور صورت دودھ بھی ساتھ پی رہا ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر بچہ ٹوٹلی آپ کے دودھ پر دیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ چھوڑ دی سکتے ہیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں ضروری نہیں کسا رہی چھوڑ دیں تو روزہ اگر نہیں رکھ سکتا کوئی مجبوری سے یعنی دوبارہ کذا بھی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ ساتھ ساتھ دے دیں روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتا جائے یا کٹھا تیس دنوں کا نکال دیں اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ آپ نے ناشتے کا دینا ہے یا دینر دینا ہے یعنی کوئی بھی ایک وقت تا اندازہ لگا کے کہ کتنا کھانا آپ خود کھاتے ہیں جیسی پلیٹ آپ اپنے لئے بناتے ہیں ویسی آپ غریب کو بھی دیں آپ بریانی کھاتے ہیں تو بریانی بھی دیں آپ روٹی سبزی کھاتے ہیں تو وہ بھی دیں یعنی جو خود کھاتے ہیں وہی دے دیں چونکہ وقت ختم ہو گیا لیکن ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ ہے شہر رمضان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس لئے اس رمضان قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹارگٹ سکتے ہیں کس وقت دورہ قرآن کرنا ہے کس وقت نازلہ پڑھنا ہے کس وقت کچھ حفظ کرنا ہے کس وقت ترابی پڑھنا ہے یعنی عام دنوں سے زیادہ قرآن سے تعلق ہونا چاہیے جو بھی طریقہ آپ کریں اپنے اپنے حالات کے مطابق کیونکہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان جکڑے جاتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے نیکیوں کا شوق آ جاتا ہے انسانوں کے اندر تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے پھر انسان کو رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق اور قرآن کیا ہدایت کی کتاب ہے تو ہم ایک طرف روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہدایت حاصل کریں تاکہ رمضان سے پہلے سے زیادہ اچھے انسان بن جائیں اور ہماری بخشش بھی ہو جائیں ہم میں کچھ اچھی عادتیں بھی آ جائیں اور اچھے کام کرنا کا حوصلہ اور حمد بھی اللہ دے دیں ہم کو یہ خاص دعائیں مانگنی ہے آپ نے اپنے لئے تو یاد رکھیں کہ رمضان ایسے نہ گزرے کہ رمضان میں ہماری بخشش نہ ہو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے ایسے کام کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائیں روزہ رکھ کے قیام کر کے صدقہ خیرات کر کے قرآن پڑھ کے رمضان کی رات میں قرآن نازل ہوا اگر دن میں ٹائم نہ ملے تو رات میں آپ ایسا کر لیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایمان بڑھانے والی چیز ہے اور پھر قیام کے لئے آپ جگہ اور وقت مقرر کر لیں کبھی کچھ کبھی کچھ یہ نہ کریں جس مسجد میں جس گھر میں جہاں ترابی شروع کی ہے نا وہاں اول سے آخر پورا قرآن سنیں ایون پیریٹس کے دنوں میں بھی آپ قرآن کا وہ حصہ سن لیں نماز نہیں بھی پڑھنی تب بھی تاکہ ایک قرآن آپ کا سن کے ختم ہو ایک پڑھ کے ختم ہو ایک ترجمے کے ساتھ ختم ہو ٹھیک ہے پھر گھر والوں کو بھی توجہ دلائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر دعائیں دن اور رات کو دعائیں لیلت القدر میں دعائیں اور پھر صدقہ خیرات روزہ افطار کرانا غریبوں کے اوپر خرچ کرنا رشتہ داروں کو دینا کیونکہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ ہی اس کا سایہ ہو اور پھر سخاوت نفس کی سخاوت بھی راحت و آرام کی سخاوت کہ سارے سو رہے ہوتے ہیں مٹکساری بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی عجر ہی عجر ہے اس وقت استخوار کا سر سے کرنا ہے پھر کبھی علم اور عمل کی سخاوت بھی کہ دوسروں کو علم دینا پھر بدن کی سخاوت بھی ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر کسی کی مدد کرنا عزت کی سخاوت کہ کبھی کسی نے ڈانٹ دیا کوئی برا بلکا کوئی گالی دیا اس کو معاف کر دینا صبر کی سخاوت حسن اخلاق کی سخاوت کیونکہ رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے اور اچھا اخلاق تب ہی ہوتا ہے جب انسان غصے کو دبا لیتا ہے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے دوسروں کی باتوں پر خاموش ہو جاتا ہے پھر دوسروں کی حقوق پورے کرنا اور اسی طرح جو بھی نیکیوں کے کام ہیں قرآن آپ کو راہ ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا تو ابھی تو آپ نے خوش ہونا ہے کہ شکر رمضان آرہا ہے کیونکہ اس کے فائدے اتنے زیادے ہیں پھر آپ نے اس کا تیادی کرنی ہے ہر لحاظ سے کسرت سے استقفار کرنی ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے فرائض اپنے نمازیں وقت پڑھنی ہے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں ترابی پڑھنی ہے کسرت سے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور دینی مجالس میں بھی شرکت کرنی ہے آپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہوگا اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اگر نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایپ ہے قرآن پر آل اس سے دورہ قرآن روز ایک بارہ سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک ایپ ہے دعائیں کے نام سے ہون کے اندر وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سے آپ دیکھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اور پھر یہ کہ کہ گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں اور آخری اچھا دس دن جو ہے نا وہ خاص طور پر آپ نے پہلے سے پلانک کر کے رکھنی ہے کہ کس طرح ہم اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے کپڑے کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے تھے اور خود بھی سارے سال سے زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ